اسلام علیکم ویوہر میڈیسن انفرمیشن کے بارے میں بہترین چینل میڈیسن انفو پی کے پر آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہمارا آج کا ٹاپک ایک انجیکشن ہے اس انجیکشن کا نام ہے ٹورا ڈول اس کا فارمولا ہے کیٹرو لیک آئیے جانتے ہیں کہ کیٹرو لیک کے فوائد کیا ہے اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے اور ایک خاص بات کہ کون کون سے افراد اسے استعمال نہیں کر سکتے اور اگر آپ پریکٹیشنر ہیں یا اسے استعمال کرتے ہیں تو دونوں صورتوں میں آپ کو ان کے سائیڈ ایفیٹس کا علم ہونا لازمی ہے تو جڑے رہیں میڈیسن انفو پی کے کے ساتھ مارٹن ڈاؤ کمینی کے اس کیٹرو لیک انجیکشن کا براند نام ہے ٹورا ڈال اس ایک ڈبی میں پانچ انجیکشن ہوتے ہیں اور ایک ایمل کے پانچ ایمپیول ایک ڈبی میں ہوتے ہیں اس کا ریٹ فیلحال تو سات سو پچتر روپے ہیں آپ جس وقت یہ ویڈیو سن رہے ہیں اس وقت کا یہ ریٹ ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا ریٹ زیادہ ہو جائے جب آپ یہ ویڈیو سنیں کیونکہ ہماری حکومتیں زیادہ اہم کاموں میں مصروف ہیں اور ڈالر کا ریٹ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے ریٹ دن بہ دن ڈبل ٹرپل ہوتے جا رہے ہیں بہرحال پانچ انجیکشن کی ڈبی کا ریٹ سات سو پچتر اور ایک انجیکشن کا ریٹ ایک سو پچپن روپے ہیں یہ انجیکشن بنیادی طور پر پین کلر انجیکشن کہلاتے ہیں یہ انجیکشن اچانک اور فوراں اٹھنے والے درد کیلئے انتہائی زبردست ریزار دیتی ہے لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ یہ انجیکشن مستقل اور لمبے عرصے تک لگانے کے لیے نہیں ہیں شدید درد مثلا گردے میں پتھر کی وجہ سے درد ہو یا سرجری کے بعد اگر شدید قسم کا درد محسوس ہو رہا یا جولوں میں شدید درد ہو تو اس انجیکشن کو لگانے سے فوری طور پر ریلیف مل جاتا ہے تو مختصر عرصے کے لیے یہ انجیکشن ہر قسم کے درد کا دشمن ہے اگر اس کی ڈوزز کا جائزہ لیں تو دس ایم جی ہر چار سے چھ گھنٹے بعد شدید حالت میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس کی پردے ڈوز بیس ایم جی ایک دن تک ہے اس سے زیادہ خوراک کبھی بھی مریض کو نہ دیں اور ایک اہم بات کہ پانچ دن سے زیادہ کبھی بھی اس کو استعمال نہ کریں اب اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات کی جائیں تو ایک تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس زیادہ ڈوز کی وجہ سے ہوتے ہیں اس لئے زیادہ ڈوزز سے کبھی بھی نہ لگائیں اس کے علاوہ میدے کے مریض شدید مریض بلکل ہی اسے استعمال نہ کریں کیونکہ اس سے اکثر افراد کو فوری بلیڈنگ ہو جاتی ہیں اس لئے میدے کے مریض اسے استعمال نہ کریں بقایا ہر فرد اور خاص طور پر ایمرجنسی میں اگر کسی کے گردے میں پتری یا اس طرح کے مسئلے ہو تو تب تو ایمرجنسی میں اس کا استعمال انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ دل کے مریض جنہوں نے بائی پاس کرایا ہو وہ بھی اس انجیکشن کو استعمال نہ کریں اس کے علاوہ ایک خاص بات جو میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں اور اس میں بھی کہوں گا کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو چینل کو لائک سبسکرائب کر لیں اور اس کے علاوہ کبھی بھی سیلف میڈیکیشن نہ کریں ہمیشہ مستنید ڈاکٹر کے کہنے پر ہی میڈیسن استعمال کریں اس چینل سے آپ کو یہ معلومات مل جائے گی کہ کون سے میڈیسن اگر آپ کو ڈاکٹر نے پرسکرائب کی ہیں تو ان کے کیا فوائد ہیں اور ان کے استعمال کا کیا طریقہ ہے اور کون کون سے نقصانات کا خطرہ ہے